اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عررر رحمت اللہ وبرکاتہ کہ جیسے ٹرانزیشن جو ہے جیسے سلائٹ چینج ہوتا ہے تو ایک اچھی طرح ایک ڈیزائن جو ہے وہ اپلائے ہوتا ہے جیسے میں یہ والا ٹرانزیشن اس پہ اپلائے کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح ایک ڈیزائن جو ہے یہ آگئے کچھ دیکھیں یہ والا یا کلیک کرتا ہوں یہ ڈیزائن اسی طرح یہ ایک ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن ہے تو ڈیفرنٹ ڈیزائن یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیزائن لگا سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں اچھے اچھے اور ڈیزائن بھی موجود ہیں جیسے یہ والا سٹائل اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا سا ٹرانزیشن جو ہے سلائٹ کے اوپر اپلائی ہو گیا ہے کلیک کرتا ہوں اس پہ تو آپ دیکھیں یہ والا سٹائل تو اسی طرح یہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر جیسے میں یہ لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ اپلائے ہو گیا ہے اب یہ لگاتا ہوں اس کے بعد ایک چیز آ جاتا ہے ہمارے پاس ایفیکٹ اپشن ایفیکٹ اپشن سے آپ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ آ جاتا ہے رائٹ سائٹ سے میں کہتا ہوں کہ اوپر سے آ جائے ٹاپ سے تو دیکھیں ٹاپ سے آ جاتا ہے کلک لیفٹ سے تو لیفٹ سائٹ سے آ جاتا ہے اسی طرح اوپر کی طرف جاتا ہے اور بغیرہ بغیرہ ڈیفرنٹ سلائٹ کارنر سے تو ہمارے پاس اس میں ڈیفرنٹ ڈائریکشنز ہیں ڈائریکشن کو میں سلیک کر سکتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جب یہ چینج ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ساؤنڈ بھی آ جائے تو ساؤنڈ کیلئے پھر میں یہاں پہ آتا ہوں ایک ساؤنڈ کو سلیک کرتا ہوں اوکے پریویو تو دیکھیں ایک ساؤنڈ بھی کرتا ہے تو یہاں پہ ایک ساؤنڈ جیسے ایرو والا ہے تو ایرو والا ساؤنڈ کرتا ہے بم والا میں لگاتا ہوں تو بم والا ساؤنڈ کرتا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہیں تو کسی بھی ساؤنڈ کو آپ سیلک کر سکتے ہیں یا اپنے پسند کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں آردھر ساؤنڈ پہ کلک کر کے آپ اپنے کمپیوٹر سے ایک ساؤنڈ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ تو نہیں ہے تو خیر یہاں پہ ویب والا فارم جو ہے ویب فارم میں ہوگا فارمیٹ جو ہے اس کا ویب ہونے چاہیے تو یہ لگا سکتے ہیں ایمپی تری والا نہیں لگا سکتے تو ڈیفرنڈ ساؤنڈ جو ہیں یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں میں نو ساؤنڈ پہ کلک کرتا ہوں نو ساؤنڈ لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہے ڈیوریشن تو ڈیوریشن سے مراد یہ ہے کہ جب یہ چینج ہوتا ہے ہمارے پاس جو یہ والا سٹائل ہے چلو میں اس کو سیلک کرتا ہوں چلو اس کو یہاں پہ اپلائے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کا جو مکمل ٹائم ہے یہ جو ٹائم لیتا ہے ایک سیکنڈ ہے اگر میں اس کو دو سیکنڈ کر دوں دو سیکنڈ آپ دیکھیں پرویو میں یہ ٹائم توڑا زیادہ لیتا ہے دیکھیں کچھ اس طرح اسی طرح اگر میں اس کو اور بھی زیادہ کر دوں let's suppose میں فور رکھتا ہوں ڈیوریشن اس کا تو آپ دیکھیں یہ بہت سلو سلو آ جاتا ہے کچھ اس طرح تو پورے چار سیکنڈ جو ہیں یہ لے لیتا ہے تو اسی ٹائم کو کم کرنے کے لیے یا زیادہ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈیوریشن میں ٹو پلس کرتا ہوں انٹر پلس کرتا ہوں تو اب دیکھیں واپس ٹو ہو گئے اسی طرح ون اور وغیرہ وغیرہ کم بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب let's suppose یہ والا سٹائل تو میں نے اپلائی کیا مگر صرف اور صرف اس پہ ہے اس پہ اپلائی ہوئے دیکھیں یہاں پہ آپ سٹار دیکھ سکتے ہیں باقی سب پہ اپلائی کرنا ہے تو ان سب کے لیے اپلائی ٹو آل پہ اپلائی کرنا ہوگا تو اپلائی ٹو آل کے مدد سے دیکھیں یہاں پہ بھی آ گئے اب اگر میں پری ویو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں پریو ویو آ گیا ہے یہاں پہ کلک کرتا ہوں پری ویو دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں اس پہ بھی اپلائی ہو گیا ہے اسی طرح اپلائی ٹو آل سے آپ جو بھی چیز یہاں پہ select کرتے ہو چاہے وہ ساونڈ ہو چاہے وہ ڈیوریشن ہو یا یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز ہے ایڈوانس سلائیڈ جیسے میں ایف آئی پریس کرتا ہو تو یہ فل سکرین آ جاتا ہے تو فل سکرین کے بعد یہ آگے نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے تو آگے جانے کے لیے ہم یہاں پہ جہاں یہ ماؤس جو ٹیک ہے نا یہاں پہ آن ماؤس کلک اسے یہ ہٹاتا ہو یہاں پہ ٹائم دے دیتا ہو کہ چب بھی یہ چینج ہوتا ہے دو سکنٹ بعد چینج ہو جائے ماؤس کلک سے نہیں خود بخود چینج ہو جائے تو اپلائی ٹو آل سب پہ اپلائی کر دے اس کو اور میں ایف آئی پریس کرتا ہو تو آپ دیکھیں ماؤس کا بٹن میں پریس نہیں کرتا تو یہ خود بخود دو سکنٹ کے بعد خود بخود یہ چینج ہوتا ہے کچھ اس طرح تو یہ اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشن تو اچھے اچھے ٹرانزیشن جو ہے یہاں پہ ٹرانزیشن ٹیپ سے لگا سکتے ہیں اور اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں تو انفرمیشن ٹکنالوجی اور لاسٹ میں ڈیفرنس بیٹوین سی ایم سی پلس لس تو یہ تھا ہمارے پاس ٹرانزیشن ٹیپ اور ٹرانزیشن ٹیپ ختم ہو گیا ٹرانکس فور واشنگ